محترم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودری صاحب وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری صاحبہ فروخ حبیب صاحب شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ ایکٹ دو ہزار اکیس کی تقریب کے اندر آپ سب لوگ تشریف بھی لائے اور ہم نے ایک تاریخی بل اور ایک تاریخی قانون پر دسخط بھی کیے بہت عرصے سے اس سلسلے میں پسٹے ساٹھ ستر سال سے یہ کیفیت مسلسل چلتی رہی کہ جرنلس جو ہیں وہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد چاہے حکومت ہو مافیاز ہوں لینڈ مافیا ڈرگ مافیا تو ان کے اوپر ہریسمنٹ بھی ہوتا ہے قتل بھی قتل بھی کیے جاتے ہیں زخمی بھی کیے جاتے ہیں اور جیسے فواد چودری صاحب نے کہا کہ اور میں مختلف موقعوں پر جب ہم نے لاتھیاں بھی کھائیں اور ٹیر گیسنگ سے بھی گزرے تو ہمارا جرنلس بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی بھاگ رہا ہوتا تھا کبھی اپنے کیمرے کی فکر کر رہا ہوتا تھا کبھی اپنی ٹانگ کی فکر کر رہا ہوتا بار بار لوگوں کہہ رہا ہوتا تھا کبھی میرا پریس سے تعلق ہے گاڑیوں کے اوپر پریس کا اتنا بڑا لگانے کے باوجود بھی گاڑییں بھی توڑی جاتی تھیں جنرلس کی اور ہوتا رہا ہے تو ایک تو یہ کلچر کی بات ہے کہ کلچر کے اندر یہ ٹالرنس کی کیفیت خاص طور پر میڈیا والوں کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ تو صرف ریپورٹ کر رہا ہے یہ تو صرف واقعات کو دیکھ رہا ہے یہ تو صرف لوگوں کو بتا رہا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی کمزوریوں کا بھی اظہار پبلک میں ہونے نہیں دینا چاہتے تو لہٰذا پریشر میں میرا بھائی جنرلسٹ ہمیشہ رہا تو میں اس بات کا خوشی سے اظہار کرتا ہوں کہ یہ آج سائن بھی ہوا اور مجھے جو اطلاعات ہیں کہ آپ نے محنت کر کے آپ سب نے محنت کر کے اس پہ کنسنسس تلاش کیا ڈاکٹر مزاری آپ کا شکریہ فواد حسین چوزری صاحب آپ کا شکریہ آپ نے کچھ جنرلسٹ کا نام لیا ان کا شکریہ اور اس کی بنیاد پھر جب کنسنسس ہو گیا بہت ساری چیزوں میں کیونکہ جنرلسٹ کے رائٹس کے حوالے سے سب یقصہ ہیں سب کی سوچ یقصہ ہیں اور اس میں آٹھ نکات ہیں جن کا ڈاکٹر مزاری نے بڑی کلیرلی ذکر کر دیا مثال کے طور پر جس کا تھرڈ ایکٹ ہے اصل میں قانون کلاوزز کی بنیاد پر چلتا ہے مگر جزن سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے تو تھرڈ ایکٹ جو ہے پارٹ ٹو کا اس میں رائٹ ٹو لائف ان پروٹیکشن ہے اچھا ہم سب کو ہے رائٹ ٹو لائف ان پروٹیکشن جنرلسٹ کے لیے کیا ضروری ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ بڑے خطرے میں ہیں اور نیوٹرل کام کر رہا ہوتا ہے جو سفید جھنڈے کے نیچے نیوٹرل کام ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری بڑھ گئی آئین کے اندر سب کے لیے رائٹ ٹو لائف ان پروٹیکشن ہے مگر حکومت پر ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ کے مالکان پر ذمہ داری بڑھ گئی کہ اس کا احتمام زیادہ کیا جائے آرٹیکل فور اس کا ہے رائٹ ٹو پریویسی این سورس نون ڈسکلوجر یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اس کے اندر مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں الیکٹ ہوا ورلڈینٹل فیڈریشن کے اندر تو دوبائی کے اندر الیکٹ ہوا تھا دوہزار سات کی بات ہے شاید تو جب میں میٹنگ میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ سے نون ڈسکلوجر سائن کرنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا کس بات کا انہوں نے کہا بہت ایک سیریس ایشو ہے جس پر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے وہیں انکار کیا میں نے کہا اگر کوئی کریمنل ایکٹ ہے تو ایم ناٹ باؤنڈ بائی نون ڈسکلوجر مگر اگر کوئی کریمنل ایکٹ نہیں ہے تو پھر میں نون ڈسکلوجر کر سکتا ہوں تو ایکچولی وہاں کوئی چوری ہوئی تھی کوئی رشوت کا قصہ چلا تھا تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ رائٹ ٹو پریویسی انسورس نون ڈسکلوجر یقیناً اس میں ایک ایریا آئے گا جب آپ خود بھی ٹیسٹ ہوں گے کہ ویدہ ایسا کریمنل ایکٹ رو نوٹ یہ کرسیانیٹی کے اندر ایک وہ کیفیت ہے کنفیشنل کی وہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کرائم کمٹ کرے تو کیا پادری اس کو سورس کو ڈسکلوجر کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ ڈیبیٹ معاشرے میں چلتے رہیں گے ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا معاشرے میں کہ سب چیزیں ساکت ہو جائیں کیوں کیونکہ انسٹرمنٹس بدلتے جاتے ہیں ثبوت بدلتے جاتے ہیں رویہ بدلتا جاتا ہے but it's important کہ آپ کا سورس نون ڈسکلوجر کے اوپر آپ کو ایک پروٹیکشن مل گیا پانچواہ کلاوز ہے independence in duties performance ظاہر ہے بڑا اہم اچھا جو چھٹا کلاوز ہے نا وہ بڑا اہم ہے میں اس پر آؤں گا جو داکٹر مزاری نے بھی وضاحت کی good faith obligation کیونکہ یہاں پر good faith کا معاملہ یہ ہے کہ we on the other side want good faith also آپ کے لئے تو good faith obligation ہے مگر آپ ہمارا سوچے کہ ہمیں بھی آپ کا good faith چاہیے and we deserve that good faith obligation from you protection of violence abusive and violent intolerant behavior اور ساتھ ہاں ہے protection against harassment پھر welfare seventh ہے welfare scream کا اجرہ اور وہ part one schedule میں define کیا گیا مگر ایک سب سے اہم جو آٹھویں چیز جو میں نے mark out کی تھی بل کے اندر وہ سب سے اہم چیز ہے independent media commission یہ بہت ضروری اس کا لفظ independent بہت ضروری ہے میڈیا commission تو بنتے رہے مگر independent بہت ضروری ہے اور آپ نے ڈاکٹر مزاری یہ بتایا اور بل کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر جنڈر کے اعتبار سے بھی آپ نے balance کیا ہے coming back to good faith اچھا دیکھئے میں ایک چیز کی طرف آپ کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن کی جو تلاوت کی گئی اس کے اندر fake news کا ذکر ہے اچھا اور وہ تلاوت قرآن کی صورت یہ کہتی ہے کہ کوئی فاسق fake news propagator اگر کوئی خبر لائے تو اس کو اس کو وزن کر لو اس کے متعلق سوچ لو اس کی تصدیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں نقصان کریں اور بعد میں پچتائیں یہ ہے اس کا خلاصہ اور یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت کا ترجمہ پڑھ کر یہ لوگوں سے کہا اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس کی گفتو سے ہٹائیں آپ یہ دیکھیں کہ جو weapons of mass destruction کا fake news تھا اس نے قوموں کو لڑا دیا تباہ کر دیا اب بعد میں پستانے سے کیا فائدہ اگر اس وقت اوانستان کے اندر جو پچھلے بیس سال میں ہوا bad news fake news کے اعتبار سے بہت کچھ ہوا اور تباہی ہو گئی اور اب پستانے سے کیا فائدہ پیسے بھی خرچ ہو گئے تو لہٰذا اچھا fake news نیا نہیں ہے یہ جب قرآن کے اندر آئے تھا اس کا مطلب fake news تو بہت پرانی چیز ہے ہمیشہ ہوا the instruments may have changed the efficacy may have changed ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف fake news استعمال کیا آج کل ہندوستان پاکستان کے اوپر fake news کا ایک یلغار کیے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر perceptions can change اور فساد create ہوتا ہے آپ نے آج کل میں ہی پڑھا تھا میں نے آج خبر پڑھئی ہے تو کل کا واقعہ ہوگا کہ کسی عمارت پر حملہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک fake advertisement گیا جو circulate ہوتا رہا social media پر اور لوگ دور دور سے نوکرییں تلاش کرنے آگئے ہزار آدمی نوکری کی بیچینی کے اندر آگیا اور پتا چلا totally fake ہے اور حملہ کس پر ہوا جس ادارے نے نہیں کیا یہ کام تو لہٰذا اس وقت دنیا کے اندر اگر میری قوم کوئی چیز بہت اچھی طرح سے سیکھ لے تو بڑا اچھا کیونکہ جب آپ لوگ بڑے ہو رہے تھے میں آپ سے پہلے بڑا ہو رہا تھا تو ایک اخبار دو اخبار ہوں گے جنگ انجام عزدو کے اخبار تھے انگریزی کا اخبار ڈان تھا پھر مانی نیوز آئے وہ دوسرے اخبار آتے گئے مگر اخبار کے اندر بیس تیس خبر ہیں اور ہمیں یہ بھروسہ کہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہوگی ایڈیٹرز اس بات کا احتمام کر لیں گے کوئی جھوٹی نہیں ہوگی سپیس فیلرز ضرور ہوتے تھے تھوڑے چھوٹے کہلائے جاتے تھے سپیس فیلرز جس کے اندر ایک بکرا پیدا ہوا جس کی چھے ٹانگیں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سپیس فیلرز ہی ہوتے تھے ان پیپل یوز تو ریکنائز مگر اس کے بعد جو یلغار اب ٹی وی اور سوشل میڈیا پر آ گیا ہے تو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن اور وارٹ سرکولیٹس اس فیک نیوز پورے پورے معاشروں کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے جس کا اس بات میں یہاں پر ذکر ہے کہ گوڈ فیت کے اندر یہ سپریڈ نہ ہو بات اچھا یہ ہمیشہ گری ایریا رہے گا اسی ویسے میڈیا کمیشن بھی موجود ہوگا اس گری ایریا کا انٹرپریٹیشن ہر فرد اپنے اعتبار سے مختلف انداز سے کرے گا مگر یہ معاشروں پر بہت بھاری ہے اور بھاری ہوتا چلا جائے گا الیکشنز بھی موڈولیٹڈ ویڈ فیک نیوز اور پورا پورا یعنی آپ دیکھ لیجئے ویسٹر میڈیا جو اتنا اس کے اوپر پراؤڈ ہے کہ جی انڈیپنڈنٹ ہے ساروں نے فیک نیوز سلایا یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگوا دی سب کچھ کرا دیا دنیا کو اس پر لے گئے ویپنز آف ماس دسٹرشن جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا بھائیوں اور بہنوں بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایکسسائزز آر نوٹ ریلیٹڈ ٹو ویلت نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ ریسورسز ہوں گئے تو ملک ترقی کرے گا اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ میں اپنے ذہنوں کے اندر اور معاشرہ اپنے کلچر کے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرے اور آپ بھی کیونکہ انفرمیشن کے ذمہ دار ہیں آپ وہ وہ ہیں چھننی جس میں سے ساری انفرمیشن جا کر نکلتی ہے مگر آپ سے ایک آگے نکل گیا ہے اس قصہ کہ وہ آپ کا بھی انتظار نکلتا وہ واتس ایپ پر اور فیس بک پر اور سب چیزوں پر چلاتا ہے دیز انسٹرومنٹس آر بیکمیں سٹرانگر دن نیشنز فیس بک کے اوپر لوگ قومیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ خبر روک دو یہ خبر چلا دو فلانا کر دو فلانا کر دو یہ وہ ملٹی نیشنلز جو قوموں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور دنیا سوچ رہی ہے ان کو قابو کیسے کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اور دوسری اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اعتبار سے آزادی ٹو پبلش ایوری تنگ رائٹ ٹو لیبرٹی رائٹ ٹو انڈپینڈنٹ ویوز ضرور ہے مگر رسپانسبل جرنلزم اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھتا ہے سچائی کی بات بھی کرتا ہے الفاظ کے چناو بھی صحیح رکھتا ہے اور معاشرے کا خیال رکھتا ہے اور اس بات کا امکان دیکھتا رہتا ہے کہ کونسی خبریں کیونکہ ہم بھی ہٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی میں بھی ہٹ ہو جاتا ہوں کہ کونسی خبر کس کانٹیکس میں گفتگو کس کانٹیکس میں کہی گئی کہاں کس ماحول میں کہی گئی سامین کون تھے یعنی جو میں اپنے بچوں سے بات کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ میری پرائیویسی ہے کہ وہ آگے نہ جائے میں اپنی بیوی سے بات کروں کانٹیکس بہت پرانے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آج ہی کی بات کی تو وہ الفاظ کا چناو جو ہے یہ میری رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کہ یہ بات میں نے کس کانٹیکس میں کہی کس محفل میں کہی کن لوگوں کے سامنے کہی اور کسی جلسے میں کہی چوئیس آف ورڈز بدل جائے گا عدالت میں بالکل بدل جائے گا ٹی وی شو پر بالکل بدلا ہوا ہوگا مختلف ہوگا تو ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں آؤٹ آف کانٹیکس کمیونیکیشن جو اصل مقصد نہیں ہے اور مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ارسپانسبل جرنلزم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو الفاظ کے غلام ہیں جو آپ نے کہا تھا انہی الفاظ کو ہم نے یہاں سے اٹھا لیا اور یہاں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں ایکچولی ڈائٹ از ناٹ فیر میرا اور آپ کا تعلق زبان کا یہ ہے کہ کانٹیکس صحیح ہو تو لہٰذا اس بات کا آپ حق ادا کریں کیونکہ جب یہ رائٹ آپ کے پروٹیکشن کا ہوا تو میں اس بیلڈنگ جس کی امانت آج کل آپ نے مجھ کو دیوی ہے کچھ جنوں کے لیے اس کی امانت کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری طرف کے رائٹس کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ بھی اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ یہ سائیڈ آپ کے رائٹس کی ذمہ داری رکھے معاشرے کے اندر بھی پروٹیکشن معاشرہ بھی کرے عدالت اور پولیس اور گورنمنٹ بعد میں معاشرہ بھی کرے اور آپ بھی معاشرے کی ان رائٹس کو ذہن میں رکھیں تو خواتین و حضرات آپ سب کو مبارک ہو ایک بہت بڑا دن ہے جس کو میں ریکنائز کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی عظیم دن کہلائے اور اس کے اوپر with the government also کہ good faith construction on this law کہ building good faith پر بنے بہت شکریہ خواتین و حضرات لام علیکم